اسلام علیکم ویلکم ٹو آشیز کچن کیسے ہیں آپ سب لوگ آشیز کچن میں آج میں بنا رہی ہوں توا چکن ڈولنس میں آپ کو پہلے توا چکن کی ریسپی جو بھی پیس فل پیسیز کے ساتھ میں آپ کو سکھا چکی ہوں ابھی میں آپ کو سہری سپیشل رمضان کی ریسپی سہری سپیشل توا چکن ڈولنس جو لاہوری سٹائل دھابا سٹائل وہ میں آپ کو آج سکھاؤں گی اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی پریس کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹس بھی کیا کریں اب سٹارٹ کرتے ہیں توا چکن ڈولنس کے لیے میں نے ڈولنس یہاں پہ چکن لے لیے تقریباً یہ ایک ٹلو سے تھوڑی سی کام ہے آپ دیکھ لیں کہ میں نے یہاں پہ زیادہ بڑے پیسیز نہیں رکھے چھوٹ چھوٹے آپ نے پیسیز رکھنے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسیز چھوٹے چھوٹے پیسیز ڈولنس کر لیے یہاں پہ میں نے ایک درمیانے سائز کی پیاز لے لیا چار ادھر ٹوٹ کر لیا چار ادھر ٹوٹ کٹیوے لال میرچ ہاف ٹوٹ ہوا گرم سالہ پاؤڑر ڈرک اور لہشن پیسٹ میں نے چھوٹ کر لیا یہاں پہ میں نے ہری میرچیں لے لیے تقریباً چار عدد ان کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے لیمون میں نے لے لیا ایک ڈیڑ لے لیا لیمون ٹی بل سپون اپنے اس کا لیمون ڈالنا ہے لیمون جوز اچھا یہاں پہ میں نے لے لیا لیمون ٹی سپون بھر کے سلخ میچ پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹی بل سپون سالٹ اور ون ٹی سپون بھر کے سونف آپ سونف کا پاوڈر بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو سونف سابت اچھی نہیں بھر کے سونف اچھا یہاں پہ میں نے کس پالتے ہیں جو دنو کے بھی لیا زمان کا مفاف میڈا col made oaf اور ہاف کپ اس میں آئل جائے گا جیسے کہ آپ توا چکن بنا رہے ہیں تو توا چکن کے لئے میں نے توا لے لیا آپ لوحے کا توا اگر لے رہے ہیں تو زیادہ اچھا ہے اور اگر لوحے کا نہیں ہے تو آپ گھر میں جو بھی توا لیتے ہیں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ابھی میں اس میں آئل ڈالوں گی تقریباً ہاف کپ آئل یہاں پر میں نے آئل لے لیا اور آئل میں ڈالوں گی اور چکن اور چکن کو آپ نے فرائی کر لیے میڈیم فلیم پہ ہم چکن کو فرائی کریں اس کو آپ نے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ چکن اپنا ساتھ ہی پانی چھوڑ دے گا ٹھیک ہے اور پانی خوش کرنے تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے ابھی میں نے اس کے لئے نمک ڈال دیئے پانی چھوڑ دے گا اسہ کی شون شون بھائی کریں جب اس کی شون شون بھائی کریں جب اس کی شون شون بھائی کریں تو پھر آپ نے اس کو نیکٹ سٹیپ کرنا ہے ابھی یہ دیکھیں اس نے پانی چھوڑ دیئے حالکہ میں اس کی نیچے سے فل جو اہم پانی چکن کا ہشت ہو جائے اور یہ سکھ اس کی آواز آنے ہم لگ دے گئے اب اس کے اندر آپ نے دالا ہے نسان ادرک کا پیش یا چوب لسان ادرک مان من ٹیگل سپورٹ اور اس کو کریں گے مکس اس کو اس کے ساتھ فرائی کریں گے دو سے تین سیکنڈ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے لسان ادرک کے ساتھ اندر ہم ڈالیں گے پیاز چوب اس کو کریں گے مکس اس کے بعد اس کے دنوں ڈالیں گے ٹوماٹر چوبڈ ٹوماٹر ڈالیں گے میں اور اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا سوڑا سا پانی کا چھینٹا لگا کے کور کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر پانی ڈال لیا ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ جو پیاز ہو ٹوماٹر ہیں وہ گل رہیں دیکھیں میں نے کور کر کے اس کو رکھتی ہے تاکہ پیاز ہو ٹوماٹر سوفت ہو جائے اب یہ دہیہ اس کے اندر میں ڈالوں گی باقی مسالیں سونف حلدی پاوڈر سرک میرچ کا پاوڈر گرم سالا اور پوٹی ویلال میرچ سپائسیز آپ اپنے حساب سے کر سکتی اور اس کو مکس کر کے ایک پیسٹ ریڈی کر لیں گے اب میڈیم فلیم پیسٹ ساتھ میں یہ ہم دالتے جائیں گے یہ مسالہ اور اس کی بنائی کرتے جائیں گے اچھا اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا تب ہے تو پھر آپ اس کو فلیم پیجوئے ہیں نہ بھولیں گے ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس بھی زائریں چھوٹا ہے میں نے تو اپنی طرف سے پڑا لیا اس کی بنائی کریں گے اس طریقے سے اس کے اندر میں نے سارا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال بھی ہے جو پیسٹ بنایا تھے اب میں اس کو بھون رہی ہوں اچھے طریقے سے اب اس میں میں ڈال گوں گی ہری مرچے اور لیمن اور اس کو آپ نے اب اچھے طریقے سے بھوننا ہے جو پیسٹ بنایا برو پیسٹ بنایا جزی کڑrs بب politicians جب تب کہ مسالہ آپ کا مکس نہیں ہو جاتا اور اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے اس کی بنائی نہیں ہو جاتی آپ نے اس کو بھوئی نہیں ہے اوائل دیکھے اس کا ریلیز ہو گیا اب میں اس کے اندر دامنگی ملائی اس کو کھانٹیں ملائی ہے جو بھی ہے آپ کے پاس اویلیبل یہ آپ نے ڈالی ہے اس کو بھوئی ہوں گی اور اس کے اندر ڈالوں گی بندھنیا بھی اس کو آپ نے ملائی کے ساتھ دھوننا ہے تاکہ ملائی اچھی طریقے سے مکس ہو جائے کریم ملائی جو بھی ہے آپ کے پاس لیکن جو ٹیٹر پہ کی کریم اس سے زیادہ اس کا اچھا زیادہ تیسٹ آتا ہے اس کو پس وزیادہ یہاں سے ہوں ڈالی گی ملائی اس کی ملائی weer اس کی ملائی اس کے پاس یہ جو مسالہ نیچے لگتے ہیں یہی اس کا ذائق ہے تاوے میں بنانے کا مقصب یہی ہوتا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی مکھن تھوڑا سا جب آپ نے چولا بند کرنا ہے اس وقت آپ نے اس میں مکھن ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے مکھن کا جو تیشت اور ارومہ سارے اس میں آ دیں سہری میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں بس یہ ریڈی ہے جی تو آپ کا توا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ نے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور میرے فیس بوک پیج آشیس کچن کو ضرور لائک کرنا ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں سہر کے لیے یہ بہت اچھی ریسپی ہے اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ